بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپلر ٹی وی سنگاپور ترے سٹھ بڑے اور چھوٹے آئیلینڈ سے مل کر بنا کافی چھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک ہے رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں ایک سو ستتر نمبر پر آتا ہے اس کی آبادی چھپن لاکھ کے قریب ہے یہ ملک رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے اس لیے یہاں پر قدرتی وسائل کی کمی ہے لیکن اس بات کا اس پر اثر نہیں پڑتا یہ ملک پانی تک کو امپورٹ کرتا ہے پھر بھی یہاں امیروں کی کوئی کمی موجود نہیں ہے سنگاپور کا ہر چھٹا انسان کروڑ پتی ہے سنگاپور میں کوئی غریب یا بھیک مانگتا ہوا انسان ملنا بہت مشکل ہے سنگاپور میں بے روزگاری کا نام و نشان ہی موجود نہیں ہے سنگاپور میں آپ کو بہت انچی اور آلی شان ملڈنگز اور کافی خوبصورت باغات دیکھنے کو ملیں گے کچھ سال پہلے یہ ملک ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے صرف پچاس سے ساٹھ سال پہلے یہ ایک چھوٹا سا قسمہ تھا جہاں پر رہنے والوں کو کچھ گینگ والے کنٹرول کرتے تھی یہاں پڑے لکھے لوگ موجود نہ تھی نہ ہی یہاں کے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اچھے گھر موجود تھی لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ ملک دنیا کی امیر ترین ملکوں میں شمار ہونے لگیا اور بے حد مقبل ہو گیا آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ سنگاپور اچانک اتنا میر کیسے ہو گیا انیس سو پینسٹھ میں سنگاپور ایک آزاد ملک بنا تب یہاں کی نئی حکومت نے اسے مضبوط اور خوشحال بنانے کا سوچا اور انیس سو ستر سے اس ملک کی ایکانومی کی بڑھوتری صحیح طریقے سے ہونے لگی اور یہ ملک ہم سب کے سامنے ہے جہاں ہر کوئی گھومنے کے لیے رہنا چاہتا ہے سنگاپور میں پہلے بہت سے مسائل تھے جن کو حل کر کے اس کو امیر بنایا گیا پہلا مسئلہ بے روزگاری کا تھا گورنمنٹ چاہتی تھی کہ یہاں کے شہری ذمہ دار بنیں اسی لیے اس حکومت نے بہترین ٹیکس سسٹم مطارف کروایا پر یہ نظام کافی دلچسپ تھا ہر ملک کی گورنمنٹ اپنے شہریوں سے ٹیکس لیتی ہے تاکہ شہریوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے سنگاپور کی گورنمنٹ بھی یہی چاہتے تھی لیکن اس نے ایک ٹرک استعمال کی یہاں آپ ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں آپ نے اب تک کتنے روپے ٹیکس کے روپ میں جمع کیے ہیں یہ ہمیشہ آپ جان سکتے ہیں اس پولیسی کی وجہ سے لوگوں کو ٹیکس دیتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے پیسے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں انہیں لگتا تھا کہ یہ پیسے اپنے لیے ہی بچا رہے ہیں کیونکہ یہ پیسے ان کے علاج اور ان کے گھروں میں ان کی مدد کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے دوسرا مسئلہ انیس سو ساٹھ میں جو سنگاپور میں تھا وہ گھروں کا تھا اس وقت لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اچھے گھر نہیں تھے اس مسئلے کے حل کے لیے گورنمنٹ نے ہاؤسنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ مورڈ بنایا جس کا مشن پانچ سالوں میں پانچ ہزار نئے گھر بنانا تھا سنگاپور کی اکومت نے اپنے ملک کو سمارتے ہوئے بہت سی کمپنیز اور انڈسٹریز کو جرام دیا جس کی وجہ سے اس ملک کی بے روزگاری دن با دن خاتمے کی طرف پڑھنے لگی جب نوکریاں بڑھنے لگی تو یہاں کے لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گی اسی وجہ سے انیس سو پینسٹھ میں جب سنگاپور کی پر کیپٹا انکم پانچ سو ڈالر تھی وہ انیس سو اکامے میں چودہ ہزار پانچ سو ڈالر پہنچ گئی اب دوہزار انیس میں یہاں کی پر کیپٹا جی ٹی پی پینسٹھ ہزار چھ سو ستائیس ڈالر ہو چکی ہے جو ملک انیس سو ساٹھ پہ گریبی اور بے روزگاری میں گھرا ہوا تھا اب دوہزار انیس میں کیسا ہے آئیے جانتے ہیں دنیا میں عبادی کے حساب سے سب سے زیادہ کروڑ پتی یہاں ہی موجود ہیں کرپشن یہاں نہ ہونے کے برابر ہے اور بے روزگاری کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے یہ ملک رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہاں قدرتی وسائل کی کمی ہے یہاں پر کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن چھوٹا ہونے کا اس کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی لوکیشن ایسی جگہ پر ہے جہاں سے یہ اپنے سمندری راستے کی وجہ سے پوری دنیا سے آسانی سے منسلک ہے اس کی بندرگاہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے سنگاپور کا ہاؤسنگ ایڈن ڈویلپمنٹ پورٹ کافی نفیز اور دل کو چھو لینے والے طریقے اپناتا ہے اگر آپ گاڑی کی جگہ پبلک پرانسپورٹ یعنی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایپ کے ذریعے انسینٹیو دیا جاتے ہیں کیونکہ آپ پولوشن میں کمی کا سبب بنیں یہاں بڑی بڑی امارتیں ہونے کے ساتھ ہریالی بھی بہت ہے سنگاپور کافی ٹورسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں گھومنے کے لیے بہت اچھی جگہیں موجود ہیں جن میں یونیورسل سٹوڈیو مرینا ریزورٹ انفینٹی پول اور ایک نیچرل پارک جو دو سو پچاس اکر میں پھیلا ہوا ہے اس میں موجود ہے اس باغ میں ہر سال کروڑوں ٹورسٹ آتے ہیں اسے بنانے کا مقصد خوبصورت باغ کے علاوہ پولوشن سے شہر کو بچانا بھی ہے فرنس مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی وزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ